ہائی ایوریون ٹوڈی بھو بھیل ٹاک آباؤٹ آگ بیلنس بریک فاسٹ آج بات کریں گے کہ ایک بیلنس بریک فاسٹ ایک اچھا ناشتہ جاندار ناشتہ کیا ہوتا ہے اس کی کیا خاصیت ہوتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ناشتہ ہمارے دن کی بہترین شروعات ہوتی ہے دن کی شروعات کا ایک بہترین حصہ ہے ناشتہ صبح کا کھانا اگر صبح کا کھانا جاندار نہیں ہے شاندار نہیں ہے آپ کا سارا دن جو ہے وہ بور گزرتا ہے اگر آپ صبح اچھا بھرپور ناشتہ کرتے ہیں تو آپ کا سارا دن جو ہے وہ ایک اچھا زبردست دن گزرتا ہے آج اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے کہ ایک مضبوط ناشتے کی کیا خاصیت ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے جو آپ کے دل کے لیے بہت اچھا ہوگا آپ کو سارا دن انرجی مہیا کرے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ یہ ہیلتھ انفورمیٹیو ویڈیوز ہیں آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے کریں بینہ ٹائمز آیا کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ناشتے کی کیا خاصیت ہوتی ہے ایک ناشتہ اچھا بریک فاسٹ جو ایک ہیلتی بریک فاسٹ ہوتا ہے اس کے اندر تین چیزیں شامل ہوتی ہیں نمبر ایک پہ اس کے اندر پروٹین ہونی چاہیے نمبر دو پہ اس کے اندر فائبر موجود ہونا چاہیے اور نمبر تین پہ اس کے اندر ارینج آف نیوٹرینٹس ہونے چاہیے نیوٹرینٹس سے بھرا ہو پروٹین ہو اس کے اندر اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اچھی مقدار میں فائبر ہونا چاہیے تو یہ ایک بیلنسڈ ایک متوازن بریک فاسٹ ہوتا ہے ایک ہیلڈی بریک فاسٹ ہوتا ہے تو آج کل کے دور کے اندر چونکہ یہ ساری چیزوں کا ملنا بہت زیادہ مشکل ہے کم لوگ ایفورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اگر اسی طرح کا جاندار اور شاندار ناشتہ کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے لیے بہت ایزی آپشنز آپ کو بتاؤں گا جس کے اندر نیوٹرینٹس بھی ہوں گے آپ اس کے اندر فائبر بھی ہوگا اس کے اندر پروٹین بھی شامل ہوگی نمبر ون پہ سب سے پہلے انڈوں کی بات کروں گا انڈے ہمارے پاس ایکس جو ہیں وہ ہر جگہ ویلیبل ہیں ہر بندہ فوڈ کر سکتا ہے تو انڈوں کے اندر یہ ایک ایزی سیمپل اور زبردست ناشتہ ہوتا ہے انڈوں کے اندر ہمارے پاس انٹائی اکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں اچھی مقدار کے اندر پروٹین ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر گوڈ فیٹس پائے جاتے ہیں تو بہت زیادہ ہمارے دل کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے پہلے ایک ریسرچ تھی اس کے اوپر کہ یہ کولیسٹرول کو رائز کرتا ہے انڈے کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے لیکن وہ ریسرچ بات کے اندر غلط ہو گئی تو نئی ریسرچ کے مطابق نئی تحقیق کے مطابق انڈے کھانے سے ہمارے دل کی صحت مضبوط ہوتی ہے تو آپ لوگ انڈے کھائیں صبح ناشتے کے اندر انڈے شامل کر لیں نمبر دو پہ سیکنڈ نمبر پہ بات کریں گے آپ کے پاس اگر آپ ٹوست استعمال کر رہے ہیں یا صبح ناشتے میں روٹی کھاتے ہیں یا پراتھا کھاتے ہیں تو پراتھا روٹی یا آپ کے ٹوست جو ہے اس کو آپ ہول گرین استعمال کریں جس کے اندر فائبر بھی ہو گندم بھی ہو جو کا دلیا استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ شامل کریں مکعی کا استعمال کریں کورن فلور استعمال کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ مکس کر کے آٹھا کھائیں گے ہول گرین والا کھائیں گے تو اس کے اندر وافر مقدار کے اندر فائبر ہوگا جو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے نمبر تین پہ بات کروں گا دہی کے اوپر آپ لوگ ناشتے میں صبح دہی کا استعمال لازمی کیا کریں دہی کے اوپر بہت ساری ریسرچز ہو چکی ہیں تو دہی کھانے سے آپ کو گوڈ بیکٹیریا ملتے ہیں دہی کے اندر جو ہمارے پاس ہماری صحت کے لئے بہت ہی مفید جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہمارے نظامِ نظام کو گوڈہی سسٹم کی صحت کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں دہی ہمارے حاسمے کے لئے بہت مفید ہوتی ہے دہی کو آپ گھر میں بنا کے استعمال کریں بزار والی دہی کو استعمال نہ کریں گھر کے اندر دودھ لے کے آئیں اس سے دہی بنائیں وہ بہترین ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ جو ہمارا ناشتہ ہے اس کے اوپر آپ ناشتے کے اندر نٹس کا استعمال لازمی کریں نٹس آپ لوگ جانتے ہیں جس میں ہمارے پاس پینٹ آتی ہیں مون پھلی ہے چلگوزہ ہے اکھروٹ ہے بادام ہے اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس جتنے بھی ہوتے ہیں کاجو وغیرہ یہ نٹس ہیں اور یہ ہمارے دل کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں نٹس کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ انٹی آکسیڈنٹس بھی پائے جاتے ہیں انٹی آکسیڈنٹس بھی ہمارے جسم سے ٹاکسینز کو ختم کرتے ہیں آکسیڈنٹس کو ختم کرتے ہیں ہماری صحت کو اچھا کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی مگنیشیم پوٹاشیم یہ چیزیں بھی وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں دوسری بات امپورٹنٹ بات کہ نٹس کے اندر انٹی ایجنگ پروپرٹیز ہوتی ہیں مطلب آپ کو جلدی بوڑا کرنے سے یہ بچاتے ہیں ڈرائی فروٹس کا استعمال کرنے سے آپ لوگوں کی جوانی برقرار رہتی ہے دیر پا رہتی ہے بڑھا پا دیر سے آتا ہے تو یہ ڈرائی فروٹس کا استعمال لازمی کیا کریں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ کہ نٹس کے اندر ہرٹ ہیلدی مونو سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں جو ہمارے دل کے لیے بہت ہی مفید ہوتے ہیں اور آخر میں میں بات کروں گا گرین ٹی کے اوپر گرین ٹی یہ ایک خزانہ ہے صبح ناشتے کے اندر گرین ٹی کا استعمال آپ لوگ لازمی کیا کریں گرین ٹی کے اندر وافر مقدار میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ گرین ٹی ہمارے میٹابولیزم کو فاسٹ کرتی ہے گرین ٹی کے اندر کیفین ہوتا ہے لیکن کافی کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے تو گرین ٹی ہمیں سارے دن کے لیے انرجی بھی پروائیڈ کرتی ہے اس کے ساتھ گرین ٹی ہمیں انٹی آکسیڈنٹس پروائیڈ کرتی ہے جو لوگ اوپیز ہیں موٹے ہیں جن کے اندر میٹابولک سنڈروم جیسے ڈیس آرڈرز ہیں وہ لوگ گرین ٹی کا استعمال کر کے اپنے میٹابولیزم کو فاسٹ کر سکتے ہیں جو لوگ ویٹ لاز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی گرین ٹی کا استعمال کریں ویٹ لاز کرنے میں بہت زیادہ مدد فراہم کرتی ہے گرین ٹی اس کے علاوہ یہ ایک آپ کے ناشتے کو مزید جاندار اور شاندار بنا سکتی ہے ٹیسٹ فل ہوتی ہے اس میں لیمو ڈال کے استعمال کریں تو یہ ساری چیزیں ایفورڈیبل ہیں آپ کے لیے ایک متوازن ایک بیلنس جو ڈائٹ ہے ایک امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ انڈے کی زردی آپ دو سے زیادہ استعمال نہ کریں سفیدی آپ جتنی بھی چائے استعمال کر سکتے ہیں تھینک یو سو مچ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں